آرمی چیف کا کراچی کی سیکیورٹی صورتحال بہتر کرنے کا حکم کہتے ہیں کراچی قومی معیشت میں انجن کی حیثیت رکھتا ہے آرمی چیف جنرل قامہ جاوید باجوا کا سن رینجرز ہیچکو آسس کا دورہ صوبے میں امنوبان کی صورتحال پر بیفنگ آئی ایس پی آر کے مطابق کور کامانڈر کراچی لیفنی جنرل ہمائیو عزیز بھی ہمراہ تھے جس نے کرپشن کی اسے حساب دینا ہوگا حکومت کا لیگی صدر کے سرکاری خرچ کا معاملہ نیپ کو بھیجنے کا اعلان افتخار دورانی کہتے ہیں شہباز شریف نے ساٹھ کروڑ روپے ہوائی سفر پر خرچ کیے شہزاد اکبر بولے مریم نواز نے بھی تیارہ استعمال کیا نیپ سے تحقیقات کرائیں گے جالی اکاؤنٹس کیس چیف جسٹس کانور مجید اے جی مجید اور حسین لوائی کو اسلام آباد منتقل کرنے کا حکم سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں جالی اکاؤنٹس سے منی لانڈرنگ کیس کی ساماد چیف جسٹس نے ریم آکسی اے انور مجید کو کراچی سے پمز اسپتال اے جی مجید اور حسین لوائی کو اڈیالہ جیل بھیچا جائے عدالت کی جی آئی ٹی کو دس روز میں ریپورٹ مکمل کر کے پیش کرنے کی ہدایت چاروں بینکس کار رقم کی واپسی کے لیے طریقہ اکار پر رضا مندی کا اصحار جتنے فلودے والوں کے سر پر کھیلنے والے اور شکنجبی والوں کے سر پر کھیلنے آرہے اور ویلڈنگ گالوں کے سر پر کھیلنے آرہے یہ سارا خاممال ہے جیل کا جتنی انسان کے بس میں ہے وہ عمران خان کوشش کر رہا فالودہ اور ویلڈنگ والے کے سر پر کھیلنے والے جیل کا خاممال ہیں شیخ رشید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود کرپ لوگوں کو ڈبل توس ملنے چاہیے فباہ چوتری بہترین کام کر رہے ہیں موجودہ حکومت کا چین کا دورہ انتہائی کامیاب تھا عمران خان جتنی محنت کر رہے ہیں کسی نے نہیں کی جی آئی ٹی کا ایس پی تاہر داور قتل کیس کی اثر نو تحقیقات کا فیصلہ علاقے کی ڈیو فینسنگ اسلامباد کی مختلف جگہوں پر نصب سیف سیٹی کیمراز کا ریکارڈ طلب کر لیا بھائی اور اہل خانہ کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ جی آئی ٹی پینٹالیس روٹ میں رپورٹ جمع کرائی وزیراعظم کے یوٹن کے بیان پر خورچیت شاہ کی کڑی تنقی کہا کسی عمر نے بھی خود کو ہٹلر اور نپولین سے مشابہت نہیں دی وزیراعظم کے بیان کا مطلب ان کی سوچ ہٹلر اور نپولین جیسی ہے عمران خان یوٹن والے بیان پر بھی یوٹن لیں گے خواج آصف کی ٹوئیٹ کہا عمران خان کے یوٹن کا انتظار کریں زیادہ دیر نہیں لگے گی جب تک لیڈر یوٹن نہیں لیتا بڑے فیصلے نہیں کر سکتا گورنر سندھ عمران اسماعیل وزیراعظم کے بیان کی حمایت پر بول پڑے کہا وہ لیڈر ہی نہیں جو فیصلہ کرنے کے بعد اسے صحیح ثابت کرنے پر ڈٹ جائے سدرم امریکت عارف الوی کا بھی زندگی کے ہر موقع پر یوٹن لینے کا احترام سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری سانہی مولا ٹاؤن کے لیے نئی جی آئی ٹی بنانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر چیر جاستس کی سربراہی میں دورکنی بینچ انیس نومبر کو درخواست کی سماعت کرے گا عدالت کی جانت سے نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز رانہ سنولا دانیل عزیز پرویز رشید کو نوٹس جاری حاجہ آصف، حاجہ ساد رفیق، عابد شیر علی اور دیگر ملزمان کو بھی نوٹس ارسال کر دی گئے آئی جی اسلام آباد تبادلہ کیس جی آئی ٹی نے رپورٹ مکمل کر لی آج سپریم کورٹ میں جمع کرانے کا امکان مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے سینیٹر آزم سواتی، شہریار آفریدی اور سیکیٹری داخلہ کے بیان ریکارڈ کیے سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کو آزم سواتی، ان کے بچوں کے اساسے اور ٹیکس معاملات دیکھنے کی ہدایت کی بحریہ ٹاؤن، کراچی بے آرازی کے الارٹمنٹ سے متعلق کیس، نیب کی تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش بحریہ ٹاؤن کو زبین کے غیر قانونی الارٹمنٹ میں دو سیاستان چامل، غیر قانونی الارٹمنٹ میں 18 سرکاری افسران ویمن آفیس نکلے بحریہ ٹاؤن نے پلات کی الارٹمنٹ کے بعد میں عوام سے 215 عرب رپے وصول کیے چیف جسٹیس میہ ساکم نسال کا یونائٹیڈ کرسچن اسپتال کا دورہ اسپتال انتظامے کی جانب سے نرسوں نے گلدستہ پیش کیا چیف جسٹیس نے یو سی ایچ اسپتال کے ایورجنسی وات کا معاینہ کیا مریضوں کی خیریت بھی دھریافت کی کراچی میں کی ایم سی کا لیاقت آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن فوٹ پاٹ پر قائم تجاوزات اور دکانوں کے بورڈز بھی گرا دیئے گئے بھاری مشینری کی مدد سے بورڈز توڑ دیئے گئے دبائی میں جائیدات کی خریداری تحقیقات میں بڑی پیش رفت ایف آئی اے نے پاکستانیوں کے مزید چھے سو جائیداتوں کا سراخ لگا لیا متعلقہ افراد کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ پروپٹی کی بالیت گھر بوں میں ہے جائیدات پر صرف ٹیکس کی رقم دو ہزار ارب بنتی ہے ایف آئی اے حکام کی وضاحت کنبر میں اقلیتی امینے رمیش لال کے سکوٹ میں شامل پولیس موبائل کی ٹکر سے دو نوجوانوں کی ہلاکت کا معاملہ انیس گھنٹے گزرنے کے باوجود مقتمہ درج نہیں ہو سکا تیسرے زخمی کی حالت تشویشناک رمیش لال معاملے کو دبانے میں لگ جائے سرگودہ میں سلہ والی کے نواہی گاؤں میں مسجد کی چھت گر گئی تین افراد جامحق متعدد نمازی ملبے تلے دب کر زخمی اسپتال منتقل پاکستان نے کشبیری خوریت رحمہ عزید رابی کے خلاف بھارتی تحقیقات ایجنسی کی چاشر مسترد کر دی ترجمانے دفتر خارجہ کا کہہ رہا ہے کہ بھارت کی کشبیری جہد ازادی کو دہشت کر دیگر رنگ دینے کی کوشش ناکام ہو چکی بھارت مسلسل انسانی حقوق کی خلاف فرضیاں کر رہا ہے حضور پرنور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی آمد آمد عاشقان رسول کی شہر شہر تیاریاں اروج پر پہنچ گئی حیدر آباد کے شہری بھی جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام سے منانے کیلئے پرجو اور معروف شاعر فیض احمد فیض کے نام سے منصوب تین روزہ فیض انٹرنیشنل فیسٹیول لاہور میں جاری فیسٹیول کے پہلے روز کی پہلی نشست کیفی اور فیض کے نام سے سجائی گئی جاوے دختر اور شبانہ آزمی نے نظم سنائی تو شرکہ نے بے حد دار دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں یاسر رشید میں ہوں سنہ عثمان میرا نام دانش حسین دنیا کے سب سے بڑے فریسکشن ڈگری وارچر سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چھے بچے کی اس بلٹن میں آپ کو بتائیں گے یوٹن کا چرچہ ہے شبہ روز اور کس کو ملنے چاہیے ڈبل ڈوز اور میں ہوں مہیک اسلام بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آدمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے رینجرز ہیڈکوارٹس کراچی کا دورہ کیا ہے آئی ایس پی آگ کے مطابق اس موقع پر دی ٹی رینجرز نے آدمی چیف کو صوبے میں امن و امانت کی صورتحال پر بریفنگ دی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے سیکیورٹی کے بہتری کے لئے سندھ رینجز کی کاوشیوں کو زرہا اور کہا کہ کراچی قومی معیشت کا مرکز و مہور ہے اور اسے متحرک رہنا چاہیے اسی بے بات کرتے ہیں فیصل رزا ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل رزا اہم دورہ ہے کراچی کا کیا مصروفیات اور اس موقع پر آرمی چیف کا کیا کہنا ہے کیا کہا آئی ایس پی آر نے آئی ایس پی آر سے دو تازہ ترین اطلاع جاری ہوئی ہیں ان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے رینجرز ہیڈ پورٹر کراچی کا آہم دورہ کیا اور ڈی جی رینجرز کو ڈی جی رینجرز نے جو ہے وہ کراچی سمیت صوبے میں جو سلامتی اور امن و امان کی صورتحال پر تھی اس پر تفصیلی بریفنگ دی ہے آرمی چیف نے اس موقع پر جو ہے وہ سیکیورٹی امن و امان کی صورتحال کی بیتری کے حوالے سے پاکستان رینجرز سنگھ کی جو کابشیں ہیں ان کو سراحہ اس موقع پر آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ کراچی قومی معیشت کا مرکز و محرک ہے مصبت تاروباری سنگھ کے تعیون کے لیے سلامتی کی صورتحال کو مزید بیتر کیے جائے گا اور اس موقع پر کور کمانڈر کراچی لیسنٹ جنرل احمائی عزیز بھی جو ہیں وہ آرمی چیف کے ہم راتے جی بہت شکریہ فیسر ازا آپ کا